Hello everyone, Welcome to Mayhas Wonderful Garden کہ آپ کے بھی گارڈن میں کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کا سیزن تو فلاورنگ ہو چکا ہے لیکن وہ فلاور نہیں دے رہے ہیں نہیں پروڈیوز کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے کیونکہ میرے بھی گارڈن میں دو ایسے پلانٹس ہیں جن کا سیزن تو آ چکا ہے لیکن فلاور اس میں ابھی تک ایک بھی نہیں آیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں ریزر بہت ہی اچھا ملتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کا اگر سیزن فلاورنگ کا آ گیا ہے اور پلانٹ مچور ہے تو آپ ان پر فلٹیلائزر ڈالیں چہنا ڈالیں ان کی کیر کریں چہنا کریں وہ فلاور پروڈیوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کا سیزن بھی آ جاتا ہے اچھے خد سے مچور بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ فلاور نہیں پروڈیوز کرتے ہیں جب تک کہ آپ ان کی پہ تھیان نہیں دیتے آپ دیکھیں یہ جیسے ہی بسکس ہے سدہ بہار ہے یہ اپنے تھوڑے سے مچور ہونے لگتے ہیں اپنے ایج پر آ جاتے ہیں تو یہ خود بھا خود فلاور دینے لگتے ہیں لیکن کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ادھر آلمانڈا آلمانڈا یہ پلانٹ میرے پاس کم سے کم چار سال پرانا پلانٹ ہے اوپر سے جب سیزن فروری ہوا تھا تو میں نے اس کی ریپورٹنگ کری تھی اور اوپر سے پوری برانچیں سب ہٹا دی تھی اچھے سے گروہ ہو رہا ہے خوب بڑیا بوشی بھی ہوا ہے کافی بڑا پلانٹ ہے لیکن فلاور ابھی تک ایک بھی اس نے نہیں دیا ہے جبکہ اس کے فلاورنگ کے ایک آرڈنگ سیزن آ چکا ہے اور گرمی میں بھی یہ فلاورنگ کرتا ہے اسی کے اپوزٹ اس کا جو بیل ورائٹی کا آلمانڈا کا پلانٹ ہے ایک دو ریل بھی ڈالی ہیں جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ بیل ورائٹی کا آلمانڈا ہے اور کتنے اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے کم سے کم 20-25 فلاور ڈیلی نکال رہا ہے لیکن یہ بوش ورائٹی کا پلانٹ میں ایک بھی فلاور نہیں آئے ہیں اسی کے ساتھ یہ میری راکی بیل ہے جو کافی لمبی ہو چکی ہے اور اس سمیں تھوڑا سام ٹائم ہے تو اس میں میں نے پانی نہیں دیا تو تھوڑی سے مرجائی لگ رہی ہے لیکن پلانٹ ایک دم ہیلڈی ہے لیکن ایک فلاور بھی اس میں نہیں آیا ہے جبکہ میں نے اس کو لیا تھا تب اس میں دو تین فلاور ریڈ کلر کے کھلے ہوئے تھے تو تب سے میں نے اس کو کٹ وٹ کیا تھا تب سے ایک بھی فلاور نہیں آیا جبکہ برسات ہے ان کے فلاور کا بہت ہی اچھا ٹائم ہے تو اگر ایسے پلانٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دھیان دیجئے گا تو سب سے پہلے جتنی بھی ٹپ ہے پلانٹ کی وہ کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے سے فائدہ یہ رہے گا کہ اس پر نئی گروت ہوگی حالانکہ گروت ہو رہی ہے اس پر بھی لیکن فلٹیلایزر کے بعد جو گروت ہوگی وہ اس میں کلیان آنے کی چانسس رہیں گی کیونکہ کٹ کرنے کے بعد میں اس میں فلٹیلایزر بھی ڈالنے والی ہوں تو فلاورنگ کے لئے جو فلٹیلایزر ڈالوں گی تو کٹ کرنے کے بعد جو نیو گروت ہوگی اس میں کلیان آئیں گی جہاں تک چانسز یہی رہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ تک تو سب ہی برانچ کی قرحہ کو کٹ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک برانچ کٹ کر دیا دوسری نہیں کیا کیونکہ جو برانچ نہیں کٹ کریں گے وہی لمبی لمبی سی بھاگتی چلی جائے گی تو ساری برانچز ہم کٹ کر لیں گے پھر جو دوسرا کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ساری برانچز کٹ کر لی ہیں اب جو دوسرا کام کرنا ہے ان کی مٹی پر تو پر سے ہم تھوڑی سی مٹی نکال لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں پودھا بہت ہی اچھے گروت کر رہا ہے تو پودھا اگر ایسی گروت کر رہا ہے تو روٹ باؤن جرور ہو گیا ہوگا تو دیکھیں میرا بھی پودھا کی جڑے اوپر آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے اسی کارنٹ فلاورنگ نہ ہو رہی ہو تو اس لئے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اوپر کی آدھے سے کم مٹی نکال دینا ہے ایسے اور اور بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لگانا ہے بس اوپر اوپر کی مٹی نکالنا ہے سے اور یہ پلانٹ تھوڑا سا بوشی ہوتا ہے اس لئے اگر مٹی آپ نکال دیں تب ہی اچھے سے فنٹیلائزر ڈالتے بنے گا تو ایسے ہم نے دیکھے نکال دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے پلانٹ کی روٹ سب دیکھ رہی ہیں تو یہ روٹ باؤنڈ اوپر تک ہو گیا تھا اس لئے ایسا ہے پھر تھوڑی اور ہم مٹی نکال دیں گے پھر جو ہم سب سے پہلی فنٹیلائزر ڈالیں گے حالانکہ میرے پلانٹ پر گروت بہت اچھی ہے تو لیکن پھر بھی ہم بیس فنٹیلائزر کے روپ میں گوبر کی کھار تھوڑی سے ہی لیں گے بس دو ہی مٹی لیں گے سے اور گوبر کی کھار نہ ہو تو کوئی بھی کمپوسٹ آپ لے سکتے ہیں بس اچھے سے پرپیار ہونا چاہیے میں نے زیادہ نہیں ڈالا ہے بس دو مٹھی ہلکی ہلکی لیں ہیں تو اتنا ہی لینا ہے کیونکہ اس پلانٹ کو اب نائٹروجن کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے جو دوسری فنٹیلائزر لینی ہے وہ ہے ایپسنس آرٹ پلانٹ کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے اس سے ریکارڈنگ میں نے سیپرٹ ویڈیو اپنے چینل پر ڈالا ہے تو اگر کچھ بھی کنفیوزن ہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں موٹا موٹا کہا جائے تو یہ پرکاز سنسلیشن کی کریا کو بڑھاتا ہے مٹھی کی ارورک شکتی کو بڑھاتا ہے پھر تیسری چیز جو لی ہے یہ ہے جو نیم کی کھلی ہوتی ہے اس کو نیم کی کھلی فنگس سے مٹھی کو بچاتا ہے تو اس لیے برسات میں تھوڑا جروری ہے پھر جو اب فلاورنگ کے لیے جو بہت ہی جروری فلٹیلائزر ہوتی ہے یہ ہے پوٹاس جو کیمیکل پوٹاس ہے وہ میں نے لی ہے اگر اس کی جگہ پر آپ کے پاس آرگینک پوٹاس ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں میں اس موسم میں سجیشن نہیں دوں گی کہ آپ بنانا پیل کا فلٹیلائزر ڈالیں کیونکہ بنانا پیل کا فلٹیلائزر بہت ہی جلدی فنگس لگا دیتا ہے پھر اوپر سے ہم مٹھی کو کور کر دیں گے اچھے سے اور پھر اچھا سب پانی دے دیں گے اتنا پانی دیں گے کہ پانی نیچے تک بڑھیا اچھے سے چلا جائے اور اب ہم جو پتوں پر ہم ایک اسپری اور کریں گے جو کی فلاورنگ کے لئے بہت ہی جروری ہے اس کا آپ اسپری کریں گے تو مسکل سے سات دنوں میں ہی جیسے کی نیو گروتھ نکلے گی اس میں آپ کو کلیاں دکھائی دینے لگیں گی تو سب سے پہلے تو ہم ایک بوٹل میں پانی لے لیتے ہیں تو یہ میری ایک لیٹر کی بوٹل ہے پوری اوپر تک میں نے نہیں بھرا ہے اس کو میں نے لیا ہے پوری اوپر تک نہیں بھری ہے تو اس حساب سے پانی لیا ہے اور پھر ایک چمچ ہم یہ ڈالیں گے جیرو باون چوتیس یہ جیرو مطلب نائٹروجن کی بلکل ماترہ نہیں ہے اور جو پوٹاس ہے اور فاسفورس ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے تو یہی فلاورنگ کے لئے بہت ہی جروری ہوتی ہیں چیزیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی امیزون سے مانگایا ہے حالانکہ آپ کی بار چھوٹا پیکٹ ہے اس سے بڑا پیکٹ میں نے پچھلی بار مانگایا تھا تو جو اس بار مل پایا وہی میں نے مانگا لیا اور یہ اچھی چیز ہے ان پلانٹس کے لئے جس پر گروت تو بہت ہی اچھی ہو رہی ہے لیکن فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے بٹس نہیں آ رہے ہیں تو اگر کچھ ایسا پرابلم ہے آپ کے پلانٹس پر تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف آپ کو یہی یوز نہیں کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو پروسس بتایا ہے پروننگ کا مٹی میں جو کام کیا ہے ان سب سارا کام آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے تب ہی آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا اور یہ سارا کام آپ کو سام کے ٹائم کرنا ہے دوپہر میں جب دھوپ نکلی ہو تو یہ فلٹیلائزر اور یہ اسپری بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہے اور اس میں ہلاکی برسات ہے لیکن تب بھی دھوپ جب نکلتی ہے تو بہتی کڑک نکلتی ہے تو دوپہر میں بلکل بھی نہ کریے گا سام کے ٹائم آپ یہ اسپری کریں گے تو ریزلٹ اچھا ملے گا امید کرتی ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ایک لائک کر دیجئے سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک